اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کا غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر زور دونوں طرف سے یرگمالیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کرنے کا مطالبہ غزہ میں جنگ بندی اور فوری امداد وقت کی اہم ضرورت ہے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان کا غزہ میں اسرائیلی جاریت پر ایسار تشویش غزہ پر زمینی اور فضائی حملوں میں شہریوں کو حفاظت یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا جیک سلوان نے کہا ہے کہ اسرائیلی جنگ میں فلسطینی شہریوں اور حماس کے جنگجوہوں میں فرق کرے اسرائیلی مظالم اروج پر پہنچ گئے سہونی وزیراعظم کی ایک بار پھر غزہ کے شہریوں کو گھر خالی کرنے کی دھمکی نیتن یاہو نے خطاب میں کہا کہ غزہ میں جاری زمینی کاروائیاں جنگ کا دوسرا مرحلہ ہے غزہ کی پٹی کے اندر جنگ مشکل اور طویل ہوگی یہ ارغمالیوں کو رہا کرانے کے لیے سب کچھ کریں گے غزہ میں فون اور انٹرنیٹ کی بحالی کا آغاز فلسطین کی مرکزی ٹیلیکوم کمپنی نے ذرائع مواصلات کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا غزہ کی پٹی میں لینڈ لائن، موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بتدریج بحالی کی جا رہی ہے ہماری ٹکنیکی ٹیمیں مشکلات حالات میں درونی نیٹورک کی بنیادی دھانچے کو پہنچنے والے نقصان کو ٹھیک کر رہی ہے فلسطین ٹیلیکومیونکیشن کمپنی کا دعویٰ اماس اور حزباللہ کے جوابی حملے اسرائیلی فوج گاڑیاں تباہ کرنے کی ویڈیو جاری غزہ کے شہری اس جنگ کو فیصلہ کن موارکہ سمجھے اور ہمارے ساتھ اٹھیں دشمن کو نئی قسم کی موت کا مزہ چکھائیں گے ترجمان حماس کا بیان حزباللہ کے بھی اسرائیلی فورسز پر حملے ایک ٹینک ٹباہ کر دیا اسرائیلی فورسز کا بھرپور مقابلہ کر رہی ہیں حزباللہ غزہ میں لوگوں کو نسل کچھ جنگ کا سامنا ہے مغربی ممالک اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہیں سہونی فورسز نے تین ہفتوں سے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے فلسطینی صدر محمود عباس اسرائیلی جرائم ریڈ لائن عبور کر گئے سہونی مظالم بھر ایک کو ایکشن لینے پر مجبور کر رہے ہیں واشنگٹن ہمیں خطے میں اثر و رسوخ استعمال نہ کرنے کا کہتا ہے لیکن اسرائیل کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں مضاحمت کاروں کو امریکی پیغام کا جواب جنگ کے میدان میں ملے گا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا پیغام اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجاری بھارتی ریاست کے ریلہ میں فلسطینی عوام سے اظہاری یک جہتی کے لیے مظاہرہ شرکا کی مودی اور اسرائیلی حکومت کے خلاف نارے بازی جرمنی کے شہر برلن میں فلسطینیوں سے اظہاری یک جہتی کے لیے عوام سڑکوں پر نکل آئے اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید نارے بازی سپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں بھی اسرائیلی جاریت کے خلاف احتجاج پھوری طور پر جنگ بندی کی جائے شرکا کا مطالبہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بڑا اجتماع مظاہرین کا اہل غزہ کے ساتھ یک جہتی کا اظہاد جنگی جرائم پر اسرائیل کے خلاف کا روائی کی جائے لبنانی کے عادت کا مطالبہ کوئٹا میں جے یو آئی فیک ازرہ تمام فلسطینیوں سے اظہاری یک جہتی کے لیے تو فانل اکسہ کانفرنس کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت اسرائیل کے خلاف نارے یہودی لابی نے پاکستان میں جو ایجنٹ بھیجا ہم نے اس کو شکست دے دی یہودیوں کا ایجنٹ آج مقفات عمل کا شکار ہے اسرائیل کو بھی شکست دیں گے ہم جنہیں دہشتگرد کہتے ہیں انہیں مجاہد سمجھتے ہیں اکمرانوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تو قوم آپ کے خلاف کھڑی ہوگی موڈی کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے ہماری حکومت کیوں کھل کر فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر رہی ساری اسلامی دنیا میں بے حصی دیکھ رہا ہوں امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ مولانا فضل الرحمن کا خطاب اسلامباد میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت خواتین اور بچے بھی موجود ہم غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں مظالم بند ہونے تک احتجاعت جاری رکھیں گے ہمارے کارکنوں پر لاتھیاں کس کو خوش کرنے کے لیے برسائی گئی ہیں حکمران فیصلہ کر لیں امریکہ کی غلامی کرنی ہے یا اللہ کی فلسطینیوں تک ترکی کے ذریعے امداد پہنچائیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا غزہ مارچ سے خطاب انیس نومبر کا لاہور میں میلین مارچ کا اعلان نگران وفاقی وزیر سہت کا فلسطین کے سفارت خانے کا دورہ سفیر احمد جباد ربی سے ملاقات غزہ میں شہادتوں پر اظہار افسوس لاکھوں فلسطینیوں کو تباہی کا سامنا ہے انسانی حقوق کی خلاب ورزی ہو رہی ہے مصوم شہری تیبی سہولیات سے محروم ہے غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جگبندی کی جائے ندیم جان کا اقوام عالم سے مطالبہ بلوچستان زیلہ اور آن کے علاقہ کھوڑو میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ دو دہشتگرد حلاق دو زخمی نائب صوبے دار عاصف ارفان اور سپاہی ارفان علی بھی جرت اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید معروف حالمدین مولانا تارک جمیل کے بیٹے آسم جمیل انتقال کر گئے نماز جنازہ صبح ساڑھے آٹھ بجے پرلمبہ میں ان کے ابائی گھر کے قریب مدرسے میں ادا کی جائے گی ہاتھ ساتھی طور پر گوری چلنے سے آسم جمیل کے موت ہوئی سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی جانب سے مولانا تارک جمیل سے اس حال تازیت متحدہ قومی مومنٹ کے کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں پاور شو ایم کیو ایم وطن میں محبت سے سب کچھ لٹا چکی ہے آمنیت اور جاگردارانہ نظام کے خلاف کھڑے ہیں ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو دیوار گر جائے گی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا خطاب کراچی میں پندرہ سال سے صرف لوٹ مار اور بد انوانی ہے پاکستان کا پاور بینک کراچی ہے اور کراچی کا پاور بینک ایم کیو ایم پاکستان ہے ڈاکٹر فاروق ستار کی گرج برس پیپس پارٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ وہ کراچی اور مہاجر قوم کا ووٹ لے سکے کراچی پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے مصطفیٰ کمال کا اعلان پنجاب کے ہستوالوں کی حالت بہتر بنانے کا مشن نگران وزیالہ پنجاب کا لاہور میں جنرل اور میو ہستوال کا دورہ اپگریڈیشن کاموں کا جائزہ مریضوں کی ٹیسٹ باہر سے کرانے کی شکایت پر برہمی کا اظہار شہری کو پیسے واپس کرنے کی ہدایت موسی نکوی کا ہستوالوں سے اتاری گئی اشیاء کا ریکارڈ مرتب کرنے کا حکم نگران وزیالہ پنجاب کا رات گئی ڈسٹرک ہیڈگوارٹر ہستوال شیخ اپورا کا دورہ موسی ناد ویاد گندی بیڈشیٹس ڈاکٹرز کینٹین میں چارپائیاں مس منیجمنٹ کی انتہا مریضوں اور لواہکین نے شکایت کے انبار لگا دیئے وزیالہ نے ایم ایس کو تبدیل کرنے کا حکم دے دیا لاہور دنیا بھر میں علودہ ترین شہر مجموعی ایکوالیٹی انڈیکس 483 ریکارڈ کیا گیا مالوڈ پر ایکوالیٹی انڈیکس 594 ریکارڈ کیا گیا پنجاب حکومت کی سموک کنرول کرنے کے لیے کاروائیاں جاری فضائی لودگی میں اضافے کے باعث ناک کان گلے اور پھیپڑوں کے بیماریوں میں اضافہ ہونے لگا تبی مہرین کا شہریوں کو ماسک کے استعمال کا مشورہ لاہور لاہور فیسٹیبل کے تحت تقریبات کا بقاعدہ غاز سائیکل لیس اور منی میراتھون کے انعقاد بڑی تعداد میں سائیکل لیس نے حصہ لیا منی میراتھون میں ایتلٹ شریک ہوئے فیسٹیبل کے تحت دیگر کھیل بھی کھیلے گئے